بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل جو ہے کروڈ آئل وہ فراہم کرے گا یعنی چالیس پرسنٹ تک اس پر امران خان صاحب کی جو حکومت گرائے گئی اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ امران خان صاحب جو ہے وہ رشیہ سے تعلقات بہتر کر رہا تھا جو کہ امریکہ کو پسند نہیں تھا امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مغربی مغالق امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو اور چائنہ اور رشیہ سے پاکستان دور رہے اور امران خان صاحب جو جنہوں نے رشیہ کا دورہ کیا تھا اس وقت یہ بات بعد میں کی گئی کہ دیکھیں جی یہ امران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ اس کے خلاف تھی اب یہ جو حکومت آئی ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد اس وقت انہوں نے تنقید کی کہ دیکھیں جی مغربی مغالق میں ہمارے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں امریکہ کی ہمیں ضرورت ہے وہ سپر پاور ہے دنیا کی تو ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے اور اس وقت انہوں نے مخالفت کی کہ امران خان صاحب نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے لیکن امران خان صاحب کہتا تھا کہ یہ میرے کچھ ذاتی مفاد میں نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے پاکستان کو سستہ آئل ملے گا ایڈیا لے رہا ہے چینہ لے رہا ہے رشیہ سے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے ہمیں بھی سستہ آئل لینا چاہیے اس وقت ان تمام حکمرانوں نے یہ جو اب چودہ جماعتیں اقتدار میں بیٹھی ہوئے ہیں انہوں نے مخالفت کی امران خان صاحب پہ تنقید کی کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے مغرب موالک سے اپنے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیئے ہیں اب اسحاق دار صاحب آئے ہیں انہوں نے جو بیان پہلے دیئے تھے ان سے مکر گیا ہیں یعنی انہوں نے کہا تھا ہمد میری صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ انہوں نے کل بیان دیا کہ ڈالر جو ہے ہم دوستوں سے نیچے نہیں لاسکتے بلکہ یہ مزید بڑے گا اب یہ رشیہ سے انہوں نے تیل مانگا ہمارا ڈیلیگیشن ادھر گیا موسکو میں انہوں نے ریفیوز کا دیا آج کے اخبار میں یہ خبر شپیہ ہے میں خبر پہلے آپ کو بتاتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں اصل سٹوری کیا ہے خبر ہے جی پاکستان سیکس دا سیم ڈسکاؤنٹ آن کروڈ آئل کھبر کی تفشیل ہی ہے تو اہ چنپس دا سREکشن رشیہ نے اے اس drowning سرک muscular پاکستان ات شخص رگل defense اتنا واپنے اے اگ والمز آر قمیتیٹ دیورنگ ٹاکس ان موسکو پاکستان ڈیلیکیشن لیڈ بائی سٹیٹ منیسٹر فار پیٹرولیوم مسددک ملک جوائنٹ سیکٹری اینڈ افیشلز پاکستان امبیسی ان موسکو ریکویسٹی ای ڈسکاونٹ ایس پر پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ پاکستان کا ڈیلیکیشن موسکو گیا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ رشیہ ہمیں سستہ تیل دے اور رشیہ نے معذرت کال لی ہے اصل سٹیوری پاکستانی کو پتہ کیا ہے امران خان صاحب کے اگر آپ فیصلے دیکھیں تو امران خان صاحب کے فیصلے تھے پاکستان کی نیشن کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے امران خان صاحب تین سال اور سات ماہ برسر اقتدار رہے اور انہوں نے لے دے کے ان پر کریپشن کا ایک الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی گڑی توشہ خانہ سے لے کر بیچ دی ہے یار اگر آپ نے الزام ہی لگانا ہے تو کم سے کم کسی آدمی کی حصیت دیکھ کر تو الزام لگاؤ الزام ہی لگانا تھا تو کوئی کرپشن ڈھوڑتے کہ امران خان نے اتنی شغر ملے بنا لیے ہیں دبائی میں یا قطر میں اتنے ٹاور بنا لیے ہیں آفشور کمپنیاں بنا لیے ہیں شغر ملز ٹیکسٹائل ملز بنا لیے ہیں امران خان نے اتنے پلازے ملز بنا لیے ہیں اتنے اکڑ ارازی امران خان نے لے لیا ہے یعنی اگر یار آپ کو شرم آنی چاہیے اگر الزام بھی لگانا تھا میں امران خان کوئی وکیل نہیں ہوں کرپشن کوئی بھی آدمی کرے وہ کسی بھی ادارے سے ہو کوئی پولیٹیشن ہو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے امران خان کے دور اقتدار میں ہم یہ سنتے رہے کہ امران خان صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پنجاب کے چیف منسٹر کو چینج کریں بزدار کو چینج کریں امران خان صاحب نے نہیں چینج کیا اور اس وقت بڑے بڑے صحافیوں نے سٹوریز بریک کی کہ بزدار کرپٹ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے اچھا اگر وہ کرپشن کر رہا تھا تو سیدھا سادھا سمپل سوال یہ ہے کہ اب سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں یہ رجیم چینج اپریشن ہوئے اپریل سے لے کر عثمان بزدار پر آپ نے کیس کیوں نہیں کیا اس کو عدالت میں لے جاتے اگر اس نے کوئی کرپشن کی تھی تو کرپشن نکالتے امران خان صاحب پر اگر آپ کو لے دے کے گڑی ملی ہے تو پھر تو شرم سے ڈوباننے کا مقام ہے ایک پرائیم میسٹر جو ایک سگریچر کر کے اربوں روپیہ کی ڈیل کر سکتا ہے وہ اپنے لیے بیرون ملک جیداتیں اکٹھی کر سکتا ہے تو پھر اس نے ایک گڑی بیچنی تھی تو میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف امران خان کی جو بھی پالیسیاں تھی وہ پاکستانی نیشن کے لیے تھی اگر وہ رشیہ گیا تھا سستا تیل لینے کے لیے تو وہ بھی پاکستانی نیشن کے لیے تھا ان سب نے مخالفت کی کہ دیکھیں جی امران خان نے تعلقات خراب کر دیئے اب یہ خود وہاں بڑ گئے ہیں اب یہ گئے کیوں ہیں یہ بھی سن لیں امریکہ میں گیا جی اساگڈار سا جاگر ان کی منتصم آجت کی کہ ہمیں تیل خریدنے دیں رشیہ سے ہمیں آپ اجازت دیں جس طرح انڈیا بھی لے رہا ہے چینہ بھی لے رہا ہے ہماری اکانومی خراب ہے ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے ہمیں تیل خریدنے دیں منتصم آجت کر کے اور امریکہ نے پوائنٹ آٹ کیا کہ اس اس طریقے سے آپ ڈیل کریں تو ہم ٹھیک ہے آپ خرید لیں یعنی انہوں نے پاکستان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ خرید لیں لیکن یہ یہ شرائط ہیں آپ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے رشیہ سے ڈیل کر لیں اب رشیہ کیا بے وکوف ہے ان کو نہیں پتا رشیہ کی جو ہے انٹیلیجنس وہ پوری دنیا میں ہے دنیا کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے ایک بڑی ملٹری پاور ہے رشیہ رشیہ کو پاکستانی حکمرانوں کی کرتوتوں کا نہیں پتا امران خان صاحب سے انہوں نے اگری کیا تھا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے یہ جو مجودہ حکمران ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستانی اداروں کو چلاتے ہیں اداروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں شاید دنیا بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے یہ ان کی بے وکوفی ہے خام خیالی ہے ان کی جہالت ہے دنیا اس طرح ڈیل نہیں کرتی دنیا ڈیل کرتی ہے اپنا فیدہ دیکھ کر دنیا ڈیل کرتی ہے آپ کا مرتبہ آپ کا مقام دیکھ کر ہماری یہ جو مجودہ حکومت ہے ان کی تو یہ حالت ہے کہ انڈر سیکٹری ایک امریکہ کا فون کرتا ہے اور ہمارے ادارے لیٹ جاتے ہیں حکمران لیٹ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتا لوگ ڈیل کرتے ہیں برابری کی شطہ پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فیدہ ہے اگر آپ کا حکمران ہے وہ غیرت دکھاتا ہے پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے ایٹمی قوت ہے دنیا کی بہترین فوج ہے جس کو نہ لڑکیوں کا شوق ہو جس کو نہ گندی ویڈیوز جس کی کوئی ہو جو نہ بلیک میل ہو جس کو نہ پیسہ کٹھا کرنے کا شوق ہو جس میں امانداری ہو غیرت ہو جو اسلام کو فالو کرتا ہو اگر ایسا کوئی حکمران آجائے تو پاکستان کی حالت بدل سکتی ہے اتنا شاندار ملک ہے لیکن جب لوگوں کی گندی ویڈیوز آپ کی ہو آپ بلیک میل ہو رہے ہوں آپ کمپرومائز ہو جائیں تو پھر ایسے لوگوں سے دنیا ڈیل نہیں کرتی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں اس پر غور کرنی چاہیے اب ریشیا نے کہہ دیا کہ نہیں جی اب یہ ساگڈار سا وہاں سے لے کر آئے اجازت نامہ امریکہ سا بادر سے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے وہ ان کو سا بادر کہتے تھے امریکہ کو جماعت سلامی کے وہ بڑے اچھے رکن تھے کارکن تھے تو امریکہ پر بڑی تنقید کرتے تھے ہمارے ٹیچر کالج کے پروفیسر صاحب تو وہ امریکہ کو سا بادر کہتے تھے کہ سا بادر اجازت دے گا تو پاکستان کوئی کام کرے گا تو اب یہ ساگڈار صاحب ادھر سے اجازت نامہ لے آئے اب چلے گئے ریشیا ڈیلیگیشن بیج دیا کہ ٹھیک ہے جی اب ہمیں تیل دیں کس موں سے امران خان پر تنقید تم کس موں سے کر رہے تھے جو کام امران خان کر رہا تھا اور ریشیا مان بھی رہا تھا سات آٹھ آم مہینے پہلے انہوں نے تنقید کی کہ دیکھیں جی امران خان صاحب غلط کام کر رہا ہے اب گئے ادھر اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کے لیے اور جاگر انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں سوری یعنی اکانومی برباد کر کے پاکستانی عوام کو مہنگائی میں دکیل کر اب یہ وہاں چلے گیا جی ہمیں آئل بائی کر لیں دے انہوں نے کہا نہیں جاؤ اب تو بات کرنے کا مقصد پاکستانیوں یہ ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جب آپ کا کوئی سٹینڈ ہوتا ہے جب آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں ہمارے جتنے یہ حکمران ہیں ان کی جائداتیں باہر ہیں کیونکہ یہ کمپرو مائزڈ ہے نا یہ کمپرو مائزڈ صرف ایک حکمران خانہ ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ڈیل کروں گا انڈیا سے وہ بات کرے گا امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے کیوں کیونکہ وہ کمپرو مائزڈ نہیں ہے جو آدمی کمپرو مائزڈ ہے جن کے بلینز آف ڈالر کے اساسے دوسرے ملکوں میں ہیں وہ تو کھل کر بات نہیں کر سکتے وہ کیوں بات کریں گے ان کو پتا ہے کہ کال کو ہم پر سنکشنز لگ جائیں گی دوسرے ملکوں میں ہماری جائدات ضبط ہو سکتی ہے ہماری اولاد کے لیے آگے جا کر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے تو وہ نہیں کرتے سیدھی سی بات ہے کیا پاکستانی بیوکوف ہیں لوگ نہیں سمجھتے کہ حالات کیا ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ اساق دارسہ پہلے امریکہ گئے ان سے اجازتنامہ طلب کیا پھر یہ رشیہ گئے جا کر وہاں سے کہا گے ہمیں تیل دے دو جو آپ انڈیا کو دے رہے ہیں چینہ کو دے رہے ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں فریش شفاف الیکشن ہوں جو پاور میں آئے دنیا اس کے ساتھ ڈیل کرے گی ابھی سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں جی پیسہ معذرت کالی ہے کوئی آدمی کوئی ملک جو ہے وہ آپ کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح کی حالت انہوں نے کر دی ہے بس اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور اس کے لیے ہمارے اداروں کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ اگر آپ نے باوکار طریقے سے رہنا ہے پاکستان بائیس کلوڑ عوام کا ملک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے صرف یہاں پر کمی ہے تو ایک غیرتمند حکمران کی جو سٹینڈ لے سکے پھر دیکھیں کہ دنیا آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ